السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں ایم جی شیخ اور ایبار فرسیاب کا آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل دین کی روشنی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب دیکھنے پر کیا کرنے کو کہا ہے تو ناظرین اس سے پہلے آپ نے اب ایک تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس گھنٹی کو دبانا بالکل مت بھولیے جس سے ہماری ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پہنچیں گی آپ تک اور دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے دل سے ایک لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے تو چلیے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برا خواب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا ہے تو ناظرین محبوب خدا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برا خواب دیکھیں تو بیدار ہونے کے بعد بائیں جانب تین مرتبہ تھو تھو کر دیں اور تین مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدلیں اور کسی سے بیان نہ کریں تو نقصان نہ پہنچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم برا خواب دیکھیں اور ہماری نیند کھل جائے تو ہم تین مرتبہ الٹے ہاتھ کی طرف تھو تھو کر دیا کریں اور تین مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور کروٹ بدل کر سو جایا کریں اور اس برے خواب کو کسی کو نہ بتائیں تو ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا تو ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو ناظرین اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اسے ایک لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے جرور شرح کیجئے تاکہ انہیں بھی اس کی بات معلوم چل سکے کہ برا خواب آئے تو کیا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں کی درخواست اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ